موسیقی ہم کو ہمارے پتا کے نظرم کے بعد مکہ منترین ہتیش نمان جی کے سامنے جا کر ندلسپک ہونا ہم کنے حر אםقی کو ایک سار کرکے انکے حق ادکار کی لڑائی لگنیں اور بھی مکہ منترین ہم سے نم درات رہو ہے کیوں کیونکہ مکہ منترین کو دھر لگا ہے چرار ماساز جاتی کو چھوڑ کر پورے جماعت کو ایک جور کرنے ہمیں کنے حق کنے حق ہر Osaka کو ایک سار کرکے انکے حق ادکار کی لڑائی لگنیں آج مکھے منتری ہر سمب پریاس کر رہے ہیں انسوچی جادی جن جادی کو ہاشے پتہ کے لئے ہیں پرموشن میں ریزرویشن کی بات ہے پرنوٹی میں ارکشن کی بات ہے اس میں ہم لوگوں کو کھاتا جاتا ہے ہر چیز میں انسوچی جادی سے آنے والے لوگوں کو کم پر کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے کیونکہ مکھے منتری نتیش کمار جی درتے ہیں درتے ہیں ہم لوگوں کی تادر سے یہی درتا مکھے منتری نتیش کمار جی دیتا جس بھی وجہ سے ہمیشہ انہوں نے ہمارے نیتا کو اپ مالک کرنے کا کام کیا آج بھئیہ چراغ پاسوان سے کس بات کی نفرت کرتے ہیں مکھے منتری چراغ پاسوان کے پاس دہ آئے سے زیادہ سنفتی ہے نہ کھوٹ کے چہری میں ہمارے کلاف کوئی مقرد نہ چاہتا ہے پھر بھی مکھے منتری ہم سے نفرت کرتے ہیں کیوں کیوں کہ مکھے منتری کو دھر لگتا ہے چراغ پاسوان سے پھر بھی مکھے منتری کی چراغ پاسوان وقاس کی بات کرتا ہے چراغ پاسوان بہار میں ہی بہاریوں کو روزغار دینے کی بات کرتا ہے بہار میں ہی بہردہ سکشا کی بات کرتا ہے میری مہینہوں کو بزرگوں کو دھلی میں ایج میں دوکھر کے سامنے تنوں دن تک لائن لگا کر گھرے نہ رہنا پڑے اسی لئے بہار میں ہی بہت سواس سے بات کرتا ہے بہار کے کسانوں کی بات کرتا ہے بہار کے مجلوروں کی بات کرتا ہے بہار کے یوں کی بات کرتا ہے اور اسی لئے چراغ پاسوان کو چھوڑتا کرنے کے لئے چراغ پاسوان کو سماک کرنے کے لئے چراغ پاسوان کی رائے لندے گھتیا کرنے کے لئے مجلور جی نے شکیتوں پہ شکیت دیڑا چاہتا ہے پہلے میرے ہی پریواز سے مجھے نکالتا ہے سوچئے میرا اپنا پریواز ہے جنگری گوز میں میں بڑا بڑا کھیلہ کھوڑا میرے اپنے بھائی گہر انہی سے ہم کو علاق کرنے کے لئے میرے پتا کے جانے کے بعد میری ماں مجھے پریواز سے علاق دھلک کر کے سڑکے پھیکنے سوچ کر کہ ایسا کرنے سے چراغ پاسوان توٹ جائے گا اور چراغ پاسوان میں ہی توٹ میری میں نے سوچا کہ چراغ پاسوان کو ایسی کی پاکی سے نکال کر بہا گائیں گا چراغ پاسوان توٹ جائے گا نہیں ہوتا چراغ پاسوان پھر شکم پہ رچا گیا کہ چراغ پاسوان کا سماع اس کے گھر سے اس کے بڑی نانی اس کے باہر کے ساتھ سرد پر پھیکھوان گا چراغ پاسوان توٹ جائے گا تب تب بھی نہیں کوتا چراغ پاسوان کیونکی جو لوگ سوچتے ہیں کین باتوں سے چراغ پاسوان پھوٹ جائے گا وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ چراغ پاسوان شیر کا بجانے اور چراغ پاسوان کا بجانے چراغ پاسوان نہ کھوکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے اور دردہ کو بھئیوں میں کبھی جو نہیں ہوں چراغ پاسوان کی لگوں میں رانڈلاس پاسوان کا دون ہے نہ میرے لیتا کبھی چکے گا نہ چراغ پاسوان کبھی چکے گا چراغ پاسوان کو اگر ستنا کا نو ہوتا تو ہمارے لیے راستہ بہا آسان تھا ہم کو ہمارے پیٹا کے نبین کے بار مکہ منتری نتیش نمار جی کے سامنے جا کر ندنستک ہونا یہ ہمارے نیتا نے کہا تھا اس وقت ہمارے نیتا کا بیروض ہوئی کیونکہ جب ہمارے نیتا نے یہ سبنا دیکھا تھا کہ موبائل پون گریب سے گریب ایکٹی کی ہاتھ میں ہوگا وہ دور مہنگے موبائل پون کا تھا وہ دور ایسا تھا جب اگر فون آتا بھی تھا انکومنگ پر بھی سولہ اٹھارہ روپیہ ترتیم منت دینا پڑتا تھا اس وقت ہمارے نیتا نے یہ سبنا دیکھا تھا اور یہ بشوار دلایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب گریب سے گریب ایکٹی کی ہاتھ میں بھی یہ موبائل پون ہوگا اور آج میرے نیتا کا وہ سبنا پورا ہوا ہے ہر ایک بیٹی کی ہاتھ میں ہوگا یہ چند انہوں دھارڑوں میں سے ہے جو ہمارے نیتا نے اس سماج کے لئے اس دیش کے لئے انہوں نے کرنے کا گاپ دی میرے نیتا نے جسے اپنا آدھش بانتا ہم سب جن کو اپنا آدھش بانتے ہیں دردہ بابا ساہے دھینگرہ امدیگر دردہ بابا ساہے دھینگرہ امدیگر کو ان کے جانے کے بعد ہر اچھے سمان دلانے کا گاپ ہمارے نیتا آدم یہ رنگلا سپاسوان چینے کیا بھارت کی سنزد میں آج میں دو بار کا سانزد ہو پر سوچیں ایک ایسا سمیہ تھا کہ ہمارے دیش کے سمدھان کے رچے تھا دردہ بابا ساہے بھینگرہ امدیگر جی کی ایک تصویر تک بھارت کی سنزد میں نہیں تھی دیش کو اینا دوے چالس ساتھ سے زیادہ ہو گیا تھا اسی کا دشت تھا کب تک ان کی ایک تشریف بھارت کی سنزد میں نہیں تھی دوکر بابا ساہے بھینگرہ امدیگر جی کا پہلا تیلچت بھارت کی سنزد میں لگانے کا کام ہمارے نیتا آدم یہ رنگلا سپاسوان چینے کیا ہے ہمارے نیتا آدم یہ رنگلا سپاسوان چینے کیا ہے ہمارے نیتا ہمارے بیچ نہیں ہے مجھے یاد ہے وہ دور جب ان کی طویت پر آتے تھے ایک پتر ہونے کے نا دے سنبھتا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جاتا تھا یہ اپنے جیبت کے آخری دور ہی ہے بیمار ہی ہے کئی طریقے کی تکلیف اور اس کے باقصود انہوں نے کبھی اپنے سواس کی جنتہ جاتا تھا اگر میرے نیتا میرے پتا نے اپنے سواس کی جنتہ کی ہو دی جو سمبھتا آج وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاتا تھا آج میرے پتا جیبت ہوتے اگر انہوں نے اپنی جنتہ کی ہو دی پر اس وقت بھی ان کو جنتہ ہم لوگوں کی تھی وہ ایک ایسا دور تھا جب دیش میں لوگ داؤن لگا ہوا تھا کرونا کا سمیہ زدہ تھا اور ان کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ الگ الگ راجیوں سے کیسے ہمارے بیہاری ساتھ تھے ہزاروں کلومیٹر کی یادرہ پیدل چھڑ کر اپنے رات جانے کے مجبور وہ تصویر ان کو بشرت کرتی تھی جس میں ہر بیہاری ہزاروں کلومیٹر کی یادرہ کے ساتھ مہیلاؤں کے ساتھ دربتی مہیلاؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیدل اپنے پردیش آنے میں مجبور تھا اس وقت میرے نیتا کو اس بات کی جنتہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ جب واپس جا رہے ہیں پر راستے میں یہ لوگ کھانا کیسے کھائیں گے ان لوگ کو راشن کیسے کھائیں گے اس وقت دن رات میرے نیتا نے محلت کی اور انہوں نے ایک یوجنہ کا نرمان کیا اور اگلے دن صبح خراب قبیت کے باب جود سیدھا پردھان منتری نریندر مودی جی کے پاس اور ان کے پاس آ کر انہوں نے ایک ایسی یوجنہ کا نرمان کیا جو دیش میں دیش کے اتحاس کی سب سے بڑی یوجنہ کیا اور آج ان کے جانے کے لگتر تین سال کے بعد تھی آج بھی دیش کی ایک بڑی آبادی اس یوجنہ کا اور اگر ہم یہ سمجھواتا کر لیتے تو آج بیہار میں ہمارے چار منتری ہوتے ہیں خود ہم کے اندر سرکار میں آج ہم منتری ہوتے ہیں پر اگر اگر ہم یہ سمجھواتا کر لیتے تو عمر بھر کبھی بھی اپنے پتا کی تصویر پر شرخانجلی نہیں دے باتیں اپنے پتا سے کبھی آتے ہیں آج جنہوں نے ہمارے بیہار کو ہوتنے کا کام کیا ہمارے بیہار کو بیہار کرنے کا کام کیا مکرمان درے نتیش کمار جی کی بنا سے آج بیہار کو شنسار ہونا پتا ہے اگر ہمیں سرکیاں بنتی ہیں کہ پھول ہواں بے گئے گیا بنتی ہے کی نہیں اور کیا سرکیاں بنتی ہیں کہ باہر چوہے گتر گئے یہ ہر ہے بیہار کیا اور پور بیہار کو شنسار کرنے کے لئے آپ راہیوں کی گولیاں کافی نہیں تھی بیہار میں ہو رہے ہتھیا پرن لوڈنا ڈیکے کی بلاکار کافی نہیں تھا بیہار میں ہو رہی زہریلی شراب سے ہتھیائے کافی نہیں تھی بیہار میں چل رہا گورت بالو کا دھنڈا کافی نہیں تھا بھو مافیا کافی نہیں تھا شراب مافیا کافی نہیں تھا کہ آپ کو مکھے منتری نیتیش کمار جی کی بھاشا بھی ہم لوگ کو شنسار کرتی ہے مکھے منتری نیتیش کمار جی کا ورکہ مہلوان کے پتی انتی سوچ Including یاد آتنا ہوں کس طریقے مکھے menter ب ovat جسے مکھے منتری ۔ یاد آتنا ہوں یاد عقاہ مہ fizer یاد اگران کس طریقے میں کرنے کا مکھے منتری نیتیش کمار جی نے کیا اور یاد آتنا ہوں 他說 lou Yeti مکھے منتری نیتیش کمار سے ہی بھ آپ دلی بھانے کے لئے مجبور ہیں بیہار میں ایک گھر بھانے کھ لدے دے شیک ساتھ ازاد ہوا دے شکر تمام پردیش ایک ساتھ ازاد ہوئے تک کم برکب کار رہے ہیں چیزے چنچماتے شہر بنے اور ایک طرف ہمارا بیہار پردیش جو آزادی کے پچھتر ساہد کے بعد بھی پچھلا پردیش کہہ لاتا ہے کیوں ہمارے پردیش میں بہتر سکشہ نہیں ہو سکتی کیوں ہمارے پردیس میں گھر کھانے نہیں کھل سکتے کیوں ہمارے پردیس میں آئیٹی جوانس نہیں آ سکتے کیوں اچھے ہسپتار نہیں کھل سکتے اس لئے نہیں کھل سکتے کیونکہ یہاں کے نیتاؤں کی نیت نہیں ہے جو لوگ سرکار میں بیٹھے ہیں جو لوگ آنگ دہار کے بکراز کی بات کرتے ہیں ازادی کے بات سے لگتا یہی لوگ بیہر میں سکتا ہے آج ان لوگ کی سرکار چل رہی ہے انیس ساتھ سے مکہ منتری نیتی شمار جی ہے کی نہیں مکہ منتری گڑ بندر میں جو دوسرا دل ہے راجہ نبے کے دشک سے ہے کی نہیں مکہ منتری کتنا ہوگا چھوٹیس ساتھ اور اس سے پہلے کانگریس پیک ہی نہیں سکتا ہوں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کی کون ہم لوگوں کو چھلاوا دے کر صرف ہمارا ووٹ لینے کا کام کرتا ہے اور کون صحیح میں بیہار کو گھا کے وکسے اتراجے بنانے کی سوچ رہتا ہے ساتھیوں میں بس اتنا آنکھا کرنے کہ بیہار کوز بیہاری کوز کا ساتھ دیجئے صرف بیہار کوز بیہاری کوز کا ساتھ دیجئے بدلے میں بکسے پیاجے چھلاک پاسوان آپ کو بھلا کر دے گا یہ بہتا ہے ہر حقیقت ہے کہ اس کارے کو چھلاک پاسوان اکیلہ دوڑا نہیں کر سکتا چھلاک پاسوان کو ضرورت ہے تو آپ سب کے ساتھ کی ہر حقیقت ہے کبکہ چھلاک پاسوان بننا ہوگا اور چھلاک پاسوان بنکے جوان کو آپ بھر کر دے گا کے بیہار پاس اور بیہاری پاس کے بارے میں دلانہ ہوگا شراغ پاسوان بن ، اور też ہاتھ دیجئے دلانہ ہونا ساتھوں اس جز وہ ساتھ کی عدیٰ بڑے کر دوں گا یہ بہتا کرتا ہوں اور ایک بہتا ہوں اور آپ نے ہمیں سکتا کرتا ہوں چلار پاسوار جب تک جیے گا آپ لوگوں کو جائے گا جب مرے گا تو بھی آپ لوگوں کو جائے گا یہ بات آپ لوگوں سے گھر کے جاتا ہوں سادیو اس بھائی کارکن میں جن کی انگلی دھام کر میں نے چلنا سکھا آج ان کی قطمہ کا ناغن کرنے ہاں پر آیا ہوں جن کی وجہ سے آج میں ہوئے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک ایسا درائے گا جب ان کی ترتیمہ کا ناغن کرنا پڑے گا چاہت تھی کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور جیسے بچمن میں انگلی پکڑ کر انہوں نے میرا مارک درشن کیا جیون کی اس کٹیل رہا میں بھی وہ اسی طریقے سے اپنا مارک درشن مجھے دیتے ہیں اور نیدی کو کچھ اور بنجول گا آج جب وہ اپنوں کے بیش نہیں ہے ان کا سفت رہونے کے نادے یہ میرا اکتا ہے یہ میرا اکتا ہے ان کا بھت رہونے کے نادے یہ میری ذمہ نہ نہیں بن دی ہے کہ اپنے لیتا اپنے پیٹا کے تمام ازور سپنوں کو میں پورا کر دا اور آج اسی راہ پر نکل جارا ہوں بیہار کے بیہار کے جلا جلا پرکان پرکان کنچائی کنچائی ہرے کا جانے کا پیاس کر رہا ہوں اور وہاں جا کر اپنے لیتا اپنے پیٹا آدم اراملاز پاسوان جی کے کاریوں کے بارے میں ان کی اقلبیوں کے بارے میں اور ان کی ادھورے سپنوں کو ان کو کیسے پورا کر سکیں اس بارے میں چرچا کر رہا ہوں آج اب یہاں آپ لوگوں کے بیش آیا ہوں یقیناً ایک خاص دیس سے آیا میرے نیتا میرے بیدہ نے اپنے جیون کے انتم سپنے میں بیہار فرس اور بیہاری فرس کے نام سے انہوں نے بکسے بیہار کی نیت کو رکھنے کا انہوں نے کام کیا میرے چاہتے ہیں کہ بیہار فرس اور بیہاری فرس کے مادم سکتے ہیں بیہار کو ایک لکھ سے تراجے بنا سکتے ہیں میرے نیتا میرے پیٹا جب تک جیون رہے ہیں ان سے جتنا سنبھو پڑا انہوں نے اپنے چھیک، اپنے سماج، اپنے پھدیش، اپنے دیش کے لوگوں کے بیغاز کے لیے ہر سنبھو کارے چاہتے ہیں آج مجھے اس بات پر غرب ہوتا ہے جب میں اپنے تمام ساتھیوں کے ہاتھ میں، میرے تمام نوجوان ذاتی جب ہاپنے موبائل کیانگرہ پڑا یہ موبائل کیانگرہ، یہ موبائل پورٹ ہمارے نیتا آدھنیا رانگلاس پاسوان جی کی دے دے سب سے پہلے بھاروں میں اگر کوئی بیکٹی موبائل پورٹ کو لے کر آئے تو مجھے گرد ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ ہمارے نیتا آدھنیا رانگلاس پاسوان جی کی دے جنہوں نے دوس انچار مندی کے روح میں سب سے پہلے انہوں نے موبائل پورٹ کو لانچ لگنے کا کام دے اور ساتھی میں انہوں نے اس بات کا بھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسے جنگی کلپنا کرتا ہوں جب ہر رکشہ والا ہر کھیلہ والا کے ہاتھ میں یہ موبائل پورٹ عاشرواد ایزی کون گروپ بھروسی کا دوسرا نام ہم صرف گھر نہیں خوشیاں بھی بناتے ہیں عاشرواد روز ویلی جس میں ہیں پریمیم فلیٹس with all modern amenities پٹنا میں لینا چاہتے ہیں اپنے سپنوں کا عاشیانہ تو کیجئے ہمارے نمبروں پر سمپر موسیقی